اسلام علیکم ایم ڈاکٹر امباشر آج ہم بات کریں گے جسم پہ لگنے والی فنگس یا اولی یا پھپونڈی جس کو میڈیکل کے لینگویج میں بٹریاسیز ورسیکلر یا ٹینیا ورسیکلر کہتے ہیں دیکھیں جیسے ہمارے جسم پہ بہت سارے بیکٹیریا یا وائرسز ہیں ایسے ہی فنگس کے بھی جراسی ہماری جسم پہ موجود ہوتے ہیں نارملی لیکن اگر کسی میں امیونٹی کام ہے یا ہارمونل چینجز میں یا برسات کے موسم میں زیادہ دیر نمی والی جگہ پہ رہنے سے یا پسینے والے کپڑے زیادہ دیر تک پہن کے رکھنا ان کو چینج نہ کرنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھپونڈی یا فنگس اس کی گروت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ جسم کے اوپر ایک مختلف قسم کے پیچز یا نشانات بنا دیتی ہے یہ زیادہ تار ینگ ٹین لڑکے لڑکیوں میں ہوتا ہے یا اڈلٹ میں ینگ اڈلٹس اولڈ ایج میں یہ پرابلم نہیں ہوتا اور یہ ذہن میں رکھیں یہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اصل میں یہ بیماری کہتی بھی کچھ نہیں ہے اس کے نقصانات کچھ نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے ایک امبیرسمنٹ ہے ایک شرمندگی ہے کہ اب اگر آپ شرٹ اتارتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر نشانات ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا اسی ویسے لوگ زیادہ تا وری ہوتے ہیں اس میں اب اس میں اس کی علامات میں سکن پیچز ہیں سکن ڈسکلوریشن ڈسکلوریشن کا مطلب ہے کہ جیسی آپ کی سکن ہے وہاں سے یہ جگہ مختلف نظر آئے گی اگر سکن کا کلر وائٹ ہے تو اس کے ڈاک نشانات ہوں گے اگر سکن کا کلر ڈاک ہے تو اس کے وائٹ سے نشانات ہوں گے اور یہ نارمل جو آپ کی سراؤنک سکن ہے اس سے مختلف نظر آئے گی اور بعض وقت ایسا ہوگا جیسے کسی نے سکن کے اوپر کوئی میدہ یا آٹرہ پھینک دیا ہے نقشہ سے جیسے بنے ہوتے ہیں اس قسم کے نشانات ہیں اور بہت کم لوگوں میں اس پہ معمولی سی خارش محسوس ہو سکتی ہے ادروائز اس کا کوئی کہتی کچھ نہیں ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اب یہ پکچرز میں دیکھیں یہ بیک کے اوپر یہ اس کے وائٹ نشانات ہیں نقشہ کی طرح پہ یہاں پہ مختلف ہے یہ بازو کے اوپر ہے یہ سائٹ پہ ہے یہ اس کی تھوڑی لائٹ سکین ہے اس کے ڈارک پیچز ہیں ایسے یہ دیکھیں گے یہ ہلکے ہلکے ڈارک پیچز یہ لائٹ پیچز یہ ساری مختلف اس کی پریزنٹیشنز ہیں عام طور پر بہت سارے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں وائٹ پیچز ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ پھل بیری ہو گئی ہے لیکن سکین پیچز اس کو دکھائیں گے تو وہ اس کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں پہچان جاتے ہیں یہ زیادہ تا جسم کی گردن کمر کے اوپر اور بازوں پہ ان حصوں پہ زیادہ ہوتا ہے اب اس کو گھریلی طور پہ اس کو کیسے علاج کریں گے فنگس کا علاج ہے ایپل سیڈر وینگر یا سیمپل وینگر لیں اور نہانے سے پنہ میڑ پہلے آپ جتنے بھی نشاناتیں وہاں پہ لگائیں اور جب ڈرائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے سابن سے اچھی تا مال کے نہا لیں نہانے کے بعد آپ نے حلقا سا آئل لگا لینا ہے اور دوبارہ جب پھر نہائیں گے تو پھر یہ ایسے رپیٹ کریں گے جب تک اس کا پرابلم عام طور پر ایک سے دو ہفتے میں کلیر ہو جاتی ہے لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود اس کے نشانات رہتے ہیں بہتر ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ بہتر ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی ہفتے میں ایک دفعہ نہانے سے پہلے سرکہ لگا لیں نشانات پہ تو یہ نشانات بھی آستا آستا ختم ہو جائیں گے میڈیکن میں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ انٹی فنگل کریم، لوشن یا شیمپو ملتے ہیں کریم بھی لگا سکتے ہیں لوشن لگا سکتے ہیں صبح و شام یا شیمپو کوئی ایک چیز استعمال کریں گے سارا کام اکٹھی تمام چیزیں استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیمپو لگانے کا یہ طریقہ کہ نہانے سے پہلے آپ نے پانچ دیس منٹ پہلے شیمپو کو جیسے سرکہ لگاتے ہیں ایسے شیمپو کو نشانات پہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد سابن سے اچھی طرح انٹی فنگل سوپ بھی ملتا ہے وہ لے لیں ورنہ سادہ سابن سے اچھی طرح ملکے نہا لیں شیمپو میں سلینیم سلفائیڈ 2.5% والا لوشن استعمال کریں گے بڑے لوگ یہ سیلسن کے نام سے آتا ہے جیسے سیلسن بلیو ہے وہ بچوں کا انٹی فنگل شیمپو وہ 1% ہوتا ہے ایسے اس کا 2.5% موجودہ مارکٹ میں اس کے علاوہ کیٹو کونازول کریم ہے یا اس کا جیل یہ شیمپو کیٹو کونازول شیمپو بھی ایسے ہی لگائیں گے جیسے دوسرا شیمپو ہے کھانے کے لیے ایٹریکونازول کیپسول ہیں یا فلو کونازول فلو کونازول ہفتہ میں ایک کھانا ہوتا ہے 150 میل گرام لیکن یہ دین میں رکھیں کہ خود سے ان دعائیوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا سپیشلی کھانے والی کا کھانے والی انٹی فنگل آپ نے سکن سپیشلسٹ کو چیک کروا کے اس کے مشورے کے ساتھ استعمال کرنی ہے دیکھا گیا ہے کہ اگر سکسیسور ٹریٹمنٹ ہونے کے باوجود اس کے نشانات کافی ہفتے اور مہینہ تک رہتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ سکن انفیکشن ہو جاتا ہے تو آنے والے جب برساج یا نمی کا موسم آئے گا تو زیادہ چانسز ہوتی ہیں ان لوگوں کو یہ انفیکشن دوبارہ ہونے کے یہ سکتا ہے لیکن سکتا ہے لیکن سکتا ہے سکتا ہے آپ کے ساتھ سکتا ہے